اسلام علیکم ناظرین اکرم میں ہوں زشان مناس آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ناظرین آج کی کچھ سائفر کیس کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے شیر افضل مروت صاحب اور افنان اللہ صاحب کے جو لڑائی والا معاملہ ہے اس میں شیر افضل مروت صاحب کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے عمران رایز خان صاحب کا بھی ایک بڑا پیغام اپنے چانے والوں کے نام وہ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے کہ آخر انہوں نے کیا پیغام دیا کب تک وہ دوبارہ سے اپنی صافتی ذمہ داریاں انجام دیں گے ناظرین سائفر کیس کی بات کرتا چلوں تو گزشتہ دو روز پہلے افعیے کی طرف سے چیرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریش صاحب کے خلاف عدالت کے اندر افعیے کی طرف سے چلان پیش کیا گیا جس میں ان کو ملزم قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہائی کورٹ کے اندر سائفر کے حوالے سے یہ درخواست دی گئی تھی جو ہیئرنگ کا معاملہ ہے سائفر کا وہ ان کیمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا ان کیمرہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جس میں وہاں پر صافی حضرات نہیں ہوتے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس طرح سے سنا جاتا ہے دوسری طرف پات کرتا چلوں سائفر کیس کے کچھ اور پہلو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے سائفر کے اندر کیا عمران خان صاحب کو کوئی سزا ہوگی چودہ سال قید کی بھی سننے میں آ رہا ہے سزا ہو سکتی ہے دو سال قید کی بھی ہو سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ سائفر کے اندر کیا نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آنے والے دنوں کے اندر دوسری طرف آج کچھ بڑی اہم خبریں عمران خان صاحب کے حق میں کچھ بڑے اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں انستاد دہشت گردی کے جو تین کیسز تھے عمران خان صاحب کی جو زمانت خارج ہوئی تھی ان کے اندر جو موقف احتیار کیا گیا تھا کہ وہ پیش نہیں ہوئے چونکہ وہ حراست میں تھے قید کے اندر تھے تو وہ کیسے پیش ہوتے آج عدالج کے طرف سے اس میں ریلیف دیا گیا زمانتیں منظور ہو گئی ہیں اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں جو سیشن کورٹ کے اندر چھے کیسز تھے کچھ نو میری کے کیسز تھے کچھ اور بھی قتل والے کیسز تھے وہ جو وکیل کا قتل تھا اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کی زمانتیں منظور ہو چکی ہیں جو خارج ہو چکی تھی زمانت کی درخواست تقریبا نو کیسز کے اندر آج عمران خان صاحب کو زمانتیں ملی ہیں یہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے چانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے اس کے بعد بات کرتا چلوں تو شیر عفضل مروت صاحب کے لیے کافی مشکلات ہیں جو افنان اللہ صاحب وہ شیر عفضل مروت صاحب کا جعوید چودری صاحب کے شوہ کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی جب یہ لڑائی ہوئی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی آپ نے بھی دیکھا آپ نے سنا پچھلے ویلوگ میں میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ لڑائی ہوئی کیسے کس نے مارا کس نے کیا کیا ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی اب ہوا یہ ہے کہ افنان اللہ صاحب نے شیر عفضل صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی ہے اور شیر عفضل صاحب جو اس افائی آر کے اندر نامزد کیے گئے ہیں افنان اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں کافی مارا پیٹا گیا اور وہ اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا شکار ہیں وہ اس حوالے سے انہوں نے یہ افائی آر کروای ہے اب شیر عفضل صاحب پلحال انہوں نے اسلامباد چھوڑنے کا ٹویٹ کیا تھا ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ اس کے اندر مزید کیا ہوتا ہے شیر عفضل صاحب پکڑے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے عمران ریاض خان صاحب کی بات کرتا چلوں تو ان کی صحت کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کچھ اہم ذرائع سے کچھ صحفی عذرات جن کی ملاقات ہوئی ان کے وکیل کے بقول کہ کافی حد تک وہ بہتر ہو رہے ہیں دن با دن کافی امپرویمنٹ آ رہی ہے ان کی صحت کے حوالے سے جو کمزوری تھی وہ اس کے اندر وہ کافی بہتری آ رہی ہے اب عمران ریاض خان صاحب نے جب صحفیوں کی ملاقات ہوئی اور ان کے وکیل کے بقول کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ انشاءاللہ والعزیز ریکاور ہو کے سے اتیاب ہو کر اپنا منصب جو صحافت کا تھا وہ دوبارہ سے شروع کریں گے انہوں نے اپنے چانے والوں کے لیے یہ بڑا پیغام اہم پیغام دی ہے کہ وہ جلد انشاءاللہ اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے وہ چھوڑ کر گئے تھے ناظرین دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک آخر اپنے پہلا ویلوگ کرتے ہیں کیا انکشافات کرتے ہیں کہاں تھے وہ ایک تالیس دن وہ غائب رہے آخر وہ کہاں تھے یہ اب دیکھتے ہیں آگے چل کے عمران ریاض خان صاحب خود بتائیں گے کہ وہ کس کی حراست میں تھے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ آگے چل کے ہمیں معلوم ہوں گی عمران ریاض خان صاحب خود بتائیں گے ناظرین یہ کچھ اہم خبریں تھیں کہ آج کی نئی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی تھی اپنے محضبان زشان مناز کو دیجئے اجازت ناظرین جاتے جاتے آپ سے ایک قلد جا ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھنا بھی مت بولئے گا اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو لائک نہیں کی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اللہ نگرمان